بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم کہتے ہیں صاحب معاملہ جب یہ فرما دے کہ میں خدا نہیں میں پیغمبر ہوں میں خدا نہیں میں انسان ہوں پھر تو معاملہ حل ہو گیا اگر وہ خود کہے کہ خدا تین ہے اور تین کا مجموعہ ایک ہے اور ایک تین ہے اس قسم کی باتیں کہیں پھر معاملہ اور ہے تو مہاری بائبل آج اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام خود اپنے آپ کو پیغمبر اور انسان کہتے ہیں حدی اور رہنما کہتے ہیں لیکن خود اپنے آپ کو معبود حقیقی یا تسلیس کا تصور پیش نہیں کرتے ہم اس پر کچھ آیات پیش کرتے ہیں چنانچہ انجیلِ لوکا پہلی آیت انجیلِ لوکا باب نمبر تیرہ آیت تین تیس اور چون تیس حضرت مسیح نے ارشاد فرمایا مگر مجھے آج اور کل اور پرسوں اپنی راہ پر چلنا ضرور ہے کیونکہ ممکن نہیں کہ نبی یوروشلم سے باہر خلاق ہو اے یوروشلم اے یوروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور جو تیرے پاس بیجے گئے ان کو سنگسار کرتی ہے کتنی ہی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرگی اپنے بچوں کو پروتل جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے بچوں کو جمع کروں مگر تو انہیں نہ چاہا دیکھو واضح الفاظ میں حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے آپ کو پیغمبر فرمایا الفاظ پر گوھر کر لیں خاص طور پر جہاں ہمارا محلی صدلال ہے کیا فرمایا کہ کیونکہ ممکن نہیں نبی یوروشلم سے باہر ہلاک ہو اے یوروشلم اے یوروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے یعنی اپنے مطلق فرمایا کہ میرے مطلق پراپیگنڈے یہاں یوروشلم کے علاقے میں ہو رہے ہیں یہاں اور بھی انبیاء کی قتل کی ساشے کی گئی ہیں اور میرے بھی قتل کی ساشے ہو رہی ہیں تو دیکھو یہاں حرط مسیح علیہ السلام نے خود اپنے آپ کو پیغمبر فرمایا ہے اگر خود خدا ہوتے تو پھر اپنے مطلق ایسی بات ارشاد نہ فرماتے دوسری آج انجیلیلو کا عباب نمبر چوبیس آیت نمبر انیس حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں یہ واقعہ ہے کہ حضرت مسیح بقول بائبل جب سولی پر چڑھ کر ختم ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہو کر دو آدمیوں سے ملے ہم تو کہتے ہیں سولی پر چڑھے ہی نہیں مگر انہوں نے حضرت مسیح کو نہ پہچانا دو آدمیوں سے ملے بعد میں اور آدمیوں نے حضرت مسیح کو نہ پہچانا حضرت مسیح کی ان سے بات چیت ہوئی اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرہ جو خداوند اور ساری امت کے نزی کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا کیا پھر دیکھ لو حضرت مسیح بقول بائبل جب سولی پر چڑھ کر ختم ہو گئے جب بڑا زندہ ہو کر دو آدمیوں سے ملے مگر انہوں نے حضرت مسیح کو نہ پہچانا حضرت مسیح کے ان سے بات چیت ہوئی اس نے ان سے کہا کیا ہوا ہے انہوں نے اس سے کہا یسوع ناصری کا ماجرہ جو خداوند اور ساری امت کے نزی کام اور کلام میں قدرت والا نبی تھا اب کہنے والے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے ہاں بھی اور مخلوق کے ہاں بھی کیا تھے حضرت مسیح؟ نبی تھے اب حضرت مسیح ان کو ملے ہیں ان کو نہیں پہچا تھا کہ حضرت مسیح ہیں جب ملے ہیں انہوں نے تو نہیں پہچانا کہنے والوں نے ان کو کیا کہا کہ حضرت مسیح کے ساتھ اس طرح کے معاملات پیش آئے ہیں اور وہ قدرت والا نبی تھا اللہ کے ہاں بھی لوگوں کے ہاں بھی لوگ بھی ان کو نبی سمائیتے تھے اللہ پاک نے بھی ان کو پیغمبر کی حسیت سے بھیجا تو ان کے ساتھ لوگوں نے ایسا سلوک کیا اب حیرت مسیح اگر خدا ہوتے یا خدا ایک وجہ تین ہوتے تو پھر وہ حیرت مسیح ان کے کلام کی تردید کرتے نہیں بھئی تم غلط نظریہ پر ہو بلکہ میں تو خدا تھا خدای حسیت سے آیا تھا اور اللہ کے ہاں بھی خدا تھا بلکہ میں خود خدا تھا اور مخلوق کے ہاں بھی خدا تھا تم انہیں بات غلط کی لیکن حیرت مسیح نے ان کی تردید نہیں کی بائبل میں ان الفاظ کی تردید موجود نہیں ہے معلوم ہوا کہ وہ جو دو آدمی ملے انہوں نے وہی بات کی جو کہ انہوں نے حیرت مسیح سے اور آپ کے ہواریوں سے سنی تھی کہ آپ اللہ رب العزت کے درف سے پیغمبر ہو کر آئے ہیں تیسری آئے حیرت مسیح علیہ السلام کچھ چیزوں کے خبر دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں انجیل مرکز باب تیرہ آیت بتیس لیکن اس دن یہ اس گڑی کی بابت کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹا مگر باب بیٹا بھی ایک اسطلاح ہے میں آگے اس پر ذکر کروں گا بات تو دیکھو یہاں فرمائے کہ اس دن کی گڑی کی امطلق کوئی نہیں جانتا نہ آسمان کے فرشتے نہ بیٹے وہ اللہ کی ذات جانتا ہے بیٹا بھی نہیں جانتا اگر حضر مسیح خدا ہوتے تو ان کو تو علم ہوتا ان کو تو علم ہوتا یہ کیوں کہا کہ بیٹا نہیں جانتا صرف باب جانتا ہے بیٹے اور باپ کی اسطلاح میں آگے جا کے اس کی تصصیر کروں گا کہ بیٹے سے مراد بھی خاص قسم کا تعلق کا اظہار ہوتا ہے ہم تو اس بائبل کو صحیح نہیں سمجھتے لیکن ہم الزامی طور پر اس کے حوالے پیش کرتے ہیں اور یہ بیٹے جس طرح خدا کی اسطلاح عیسائیوں کے ہاں ایک بڑے مقتدع کے معنی میں استعمال ہوتی ہے تو اسی طریقے سے بیٹے کا لفظ بھی ان کے ہاں کسی کا کوئی آدمی چہتا ہو خاص تعلق ہو تو اس کو بیٹا کہہ جاتے ہیں اور یہ ان کے ہاں استعلق ہے اسی استعلق میں لفظ استعمال ہوا لیکن حضرت مسیح نے خود اپنے متعلق اس بات کی نفع کی جو کہ اللہ تعالیٰ کے لئے ثابت کی کہ صرف نہ فرشتے اس بات کو جانتے ہیں اور نہ میں جانتا ہوں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتے ہیں اسی طرح دیکھو حضرت مسیح علیہ السلام اور حضرت مریم کے متعلق قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہ خدا نہیں ان کے خدا ہونے کی نفع کی گئی اور دلیل میں بات پیش کی گئی کانا یاکولانی طعام کانا یاکولانی یہ دونوں کھانا کھاتے تھے ان کو بھوک لگتی تھی یہ دونوں کھانا کھاتے تھے ان کو بھوک لگتی تھی خدا کی ذات کھانے سے بھر رہا ان کو کھانے کی حاجت نہیں تو قرآن نے بھی اس بات کی نفع کی قرآن نے کہا کانا یاکولانی طعام وہ کھانا کھاتے تھے یعنی خدا نہیں تھی یہاں پر بھی اسی بات کی تائید ہو رہی ہے کہ عدرت مسیح کھانا کہاتے تھے ان کو بھوک لگتی تھی یعنی معلوم ہوا بائبل کی روشنیوں بھی وہ خدا نہیں تھے کیونکہ ان کو بھوک لگتی تھی واقع ذکر کیا گیا کہ دوسرے دن جب وہ بیتے اینیا سے نکلے تو اسے بھوک لگی اور وہ دور سے انجیر کا ایک درخت جس میں پتے تھے دیکھ کر دیکھ کر گیا کہ شاید اس میں کچھ پائے مگر جب اس کے پاس پہنچا تو پتوں کے سوا کچھ نہ پایا کیونکہ انجیر کا موسم نہ تھا اس نے اسے کہا ایندہ کوئی تو اسے کبھی پھال نہ کھائے اور اس کے شاگردوں نے سنا عدرت مسیح کو بھوک لگتی تھی اس لیے تو بھوک لگی اور جا کر درخت کے قریب گئے جا کر پھال کو توڑے اور اس کو استعمال کرے لیکن قریب کے جو دیکھا کہ وہاں پھال ہے ہی نہیں وہ درخت خوشک تھا تو اس لیے کہا کہ ایندہ تو اسے پھال نہ توڑے تو قرآن نے بھی کہا کانا یا کلانی طعام حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت مسیح کھانا کھاتے تھے اور ان کو کھانے کی احتیاج تھی اس لیے خدا نہیں تھے انجیل بھی بات کہہ رہی کہ ان کے بھوک لگتی تھی جو خدا ہوتا ہے اس کے بھوک بھی لگتی کھانے کے اس کو احتیاج نہیں ہوتی تو یہاں ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ حضرت مسیح علیہ السلام جب وہاں چلے درخت کے قریب پہلے ان کو علم نہیں تھا کہ اس پہ پھل موجود ہیں کہ نہیں درخت کی طرف جا رہے تھے تو علم نہیں تھا کہ اس پہ پھل موجود ہیں کہ نہیں اگر علم ہوتا تو پھر وہاں جاتے ہی کیوں کہ پھل نہیں ہے تو پھر توڑنے کیلئے کیوں جاتے ہیں پہلے تو اس گمان سے کہہ رہا ہے کہ پھل کوئی ملے گا تو توڑ لیں گے لیکن گئے تو پھل نہیں تھا ان کو علم نہیں تھا اس بات کا تو جس کو اس بات کا علم نہ ہو غیب کی بات کا علم نہ ہو اور ان کی نظر سے باتیں اوچر رہ جائیں تو وہ خدا تو نہیں ہو سکتا وہ خدا تو نہیں ہو سکتا پھر آگے دیکھیں دوسری بات یہاں اور بھی قابل ذکر ہے بھوک لگی میں نے بتا دیا جس کے بھوک لگے خدا نہیں تیسری بات کہ اگر مسیح خدا ہوتے تو اس طرق سے بے موسم کے فال آسل کرنے پر قادر ہوتے کن کہتے فال پیدا ہو جاتے لیکن پیدا نہیں ہوئے معلوم ہو خدا نہیں اس لئے کہہ دیا یہ کہہ کر واپس آگئے کہ اہد جاتے اس سے کوئی فال نہ دوڑے اس طرح دیکھو انجیل مرکس باب نمبر نو آیت نمبر سینتیس اس میں فرمایا گیا خرد مسیح نے فرمایا جو کوئی میرے نام پر ایسے بچوں میں سے ایک کو قبول کرتا ہے تو وہ مجھے قبول کرتا ہے اور جو کوئی مجھے قبول کرتا ہے وہ مجھے نہیں بلکہ اسے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے یہ عقیدہ تسلیس کی نفی ہے اگر تین خدا مل کر ایک ہوتے تو پھر اہر عیسیٰ یوں نہ فرماتے جس نے مجھے بھیجا ہے قبول کرتا ہے تو کیونکہ اگوہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اور مسیح تو پھر ایک تیرہ تین مل کر ایک ہیں تو پھر جس نے مجھے بھیجا ہے یہ بات کہنے کے ضرورت نہ تھی معلوم ہوا بھیجنے والی شخصیت اور ہیں اور آنے والی شخصیت اور ہیں بھیجنے والی خدا کی ذات ہے آنے والی حضرت مسیح کی ذات ہے دونوں میں فرق ہے دونوں کے شخصیت اور مرتبے کا فرق ہے ایک معبود ہے اور ایک مسجود ہے دونوں میں فرق ہے اسی طرح آیت نمبر چھے ایک اور مقام پر حضرت مسیحوں ارشاد فرماتے ہیں انجیل مرکس باب چھے آیت نمبر چار یسو نے ان سے کہا نبی اپنے وطن اور رشتہ داروں اور اپنے گھار کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا کیا فرمایا نبی اپنے وطن اور رشتہ داروں اور اپنے گھار کے سوا اور کہیں بے عزت نہیں ہوتا چونکہ حضرت مسیح کی مخالفت کی گئی یہودی نے ان کی مخالفت کی فرابغنڈے اور ساشے کیے اور قربو جوار کے لوگوں کو ساتھ ملا لیا بعض چاہنے والوں کو بھی ساتھ ملا لیا تو اس لیے حرط مسیح نے کہا کہ انبیاء کے ساتھ ایسا ہوتا رہا میرے ساتھ ہوگا تو پھر کیا ہوا تو ایسا ہوتا ہے کہ لوگ مخالفت کے اندر وطن کے لوگوں کو ساتھ ملاتے ہیں رشتاروں کو ساتھ ملاتے ہیں اس لیے ایسا ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو کہ خود اپنی ذات کو حرط مسیح یہاں نبی بتا رہے ہیں کیا بتا رہے ہیں نبی مالوہر تو مسیح خدا نہیں پیغمبر ہے عقیدہ تسریس کی بھی نفی ہو گئی عقیدہ علوہیت کی بھی نفی ہو گئی